بسم اللہ الرحمن الرحیم نومی بھائی آپ کی خدمت میں حاضر تو دوستو کیسے ہیں آپ اللہ کرے جیے آپ بلکل خیریہ سے ہوں ہم آج دوسرے ٹیسٹ کے پہلے دن کے اوپر ہم رویو پیش کر رہے ہیں تو آج کا رویو جو ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان ورسز انگلینڈ جو کہ پہلا ٹیسٹ وہ جیت چکے اور اس میں بھی اگر ایک دو اوبر باقی تھے اور کریس کے اوپر نصیم شاہ موجود تھا اگر ایک اوبر وہ کھا جاتا تو کوئی ایسی وجہ تھی نہیں کہ پاکستان وہ میچ ڈراک کرنے میں کامیاب ہو جاتا لیکن ایسا نہیں ہوا اور نصیم شاہ ٹھوس کر گیا جناب اور پاکستان وہ آخری وکڑ جیسے ہی گری تو پاکستان وہ میچ ہار گیا اب دوسرے ٹیسٹ کے پہلے دن کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ٹاس ہو رہا ہے جناب ہمارے چاپلیٹی کپتان باب ناظر نے ٹاس ہوا میں بھینک دیا اور جیت گیا جناب سٹروپن اور اس نے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور یہ پاکستانی ٹیم اس میں جو تبدیلی میں نظر آئی وہ جناب ابراہر احمد کی تھی اور ابراہر جو ہے وہ اس کو پہلا ڈیبیو ٹیسٹ کا آج پہلا دن ہے اس کا لیکن یہ پہلا دن اس کا جناب اتنا زبردست آئے گا یہ سمجھ میں نہیں تھا کچھ کھلاریوں کے ڈیبیو اتنے زبردست ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے یہ جناب ابراہر آپ کے سامنے جس نے پہلے ہی دن میں ساتھ وکٹ اڑا دیے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جیسے ہی انڈیا کی ٹیم پاکستان آئی تو پاکستان بالو نے ایسا کوئی نہ کوئی بیٹس مین یا ایسا کوئی بالر لے کے آ جاتے ہیں جس کی کھوروں کو بالکل بھی سمجھ نہیں آتی اور یہی آج بھی ہوا کہ ابراہر نے جیسے ہی گیندے کی جو جناب انگلیش ٹیم کو بالکل بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کہاں سے بندہ لے آئے ہو یار یہ جناب پاپ ہیں اور اس کی سکسٹی ون پے سکسٹی یہ ٹیم جو ہے زیادہ تر ٹونٹی میچ کھرنے والی ہے اور یہی وجہ ہے کہ پہلے تین پہلے ٹیسٹ میں ان لوگوں نے چھے کی ایوریج سے سکور کیا اور یہ آپ کو سامنے عبرار نظر آ رہا ہے جب وہ نے ساتھ وکٹس لے لیے اور اس کے بعد اللہ کی حضور وہ شکر ادا کرتا ہوا یہ آپ کو سامنے دکھائی دے رہا ہے تو عبرار نے جناب ڈیبیو کیا اور بہت ہی زبردست اور پاکستان کی تاریخ میں اس نے نئے بھاب کا صفحہ کر دیا اس میں جناب یہ انگلینڈ کی طرف سے دو بندے جنہوں نے فیفٹی سکور کی ڈکٹ ہے پاپ ہے ان دو بندے ایسے ہیں جنہوں نے فیفٹی سکور کی اور اس کے بعد یوں پہلے سیشن کا کھیل جیسے ہی ختم ہوا تو عبرار کی پانچ وکٹ پچاس سی رن دیکار سولہ آشاریہ ایک اوور میں اس کے بعد اس نے اپنا سلسل جاری رکھا اور بالکل بھی پیچھے مڑھ کے نہیں دیکھا اور یہی وجہ تھی کہ یہ اس کی ساتمی وکٹ تھی اس کے بعد پاکستان کی ٹیم کی بھاری آئی اور پہلے ہی دن پاکستان کی دو وکٹ اڑی جس میں امام الحق جو ہے وہ آنڈہ بنا کے گیا اور اس کے بعد ہمارا چاکلٹی کپتان اس کی فیفٹی جناب بورڈ کے اوپر موجود ہے دو سو ایک آسی رن کے تاقب میں پاکستان نے ایک سو اکتر رن بنا لیے ہے دو وکٹ کے نقصان پہ ابھی بھی نیر تھوڑی سی باقی ہے دوسرے دن کا کھیل جیسے ہی شروع ہوگا تو ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ تبصرات سننے کے لیے ریویو ہمارا سننے کے لیے دیکھو بیری مچ آپنا بہت سارا خیار کی جناب نومی بھائی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اینڈ بائے بائے ہمارے ساتھ تبصرات سننے کے لیے